بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجماعین ومن تبعہم بحسان الیوم الدین اما بعد محترم حضرات اور خواتین اسلام آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا ایک طرح سے رکسی گئی ہے لوگ اپنے مسائل کو لے کر پریشان ہیں اور ساتھ میں احتیاط کے طور پر لاکڈاؤن جو لاغو کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اور زیادہ لوگ پریشان ہیں ایسی صورت میں لوگوں کے اندر فطری طور پر ایک جذبہ بہت ہی زیادہ جوش مار رہا ہوتا ہے کہ کہاں سے ہمارے لئے راستہ کھلے گا کب ہمیں کوئی خوشخبری ملے گی کب ہمیں کوئی تطلاع دے گا کہ کب ہمارے حالات معمول پر لوٹ آئیں گے ہر آدمی ایک انتظار میں ہے کہ کب کوئی خوشخبری ملے گی کہ اب یہ مسئیبت ختم ہوئی اب لاگ ڈاؤن ختم ہوا اب عام زندگی کی طرف ہم لوٹ کر آسکتے ہیں کاروبار کی طرف آسکتے ہیں اپنے اپنے معمولات پر لوٹ کر آسکتے ہیں ایسی حالت میں دو قسم کی باتیں جو ہے غیر معمولی طور پر لوگوں کی توجہ کا باعث بنتی ہیں یہ تو یہ کہ بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں کسی سائنسی تحقیق کا حوالہ دے کر یا کسی جو ہے ڈاکٹر کی تحقیق کا حوالہ دے کر یا کسی حکومت کے بڑے ذمہ دار کا حوالہ دے کر یہ اطلاع دیں کہ توقع ہے کہ فنہ مدت تک یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا وہیں ایک کوشش یہ بھی ہوتی ہے کہ لوگ دین کے اندر اس سلسلے میں کتاب و سنت میں یا اہل علم کی کتابوں میں اس سلسلے میں کیا کوئی پیشنگوئی ملتی ہے کہیں کوئی ہمیں اشارہ ملتا ہے اس کی تلاش اور جستجو میں لگ جاتے ہیں یہ جو ہے ایک طرف طبعی رد عمل ہے کہ انسان کی طبیعت میں ایک جستجو ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جیسے کہتے ہیں کہ ان کے کوئی ڈوبتے کا سہارہ کہ ڈوبنے والا آدمی کہیں سے بھی بچنے کی راہ ملے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو سامنے والا کوئی بھی ایسی خبر دیتا ہے تو تحقیق کیے بغیر چونکہ خبر وہ ہوتی ہے جو ہمارا نفس سننا چاہتا ہے ہم جو سننا چاہتے ہیں سامنے والا ہمیں وہی بتا رہا ہے اس وجہ سے کوئی بھی ایسی خبر کوئی بھی ایسی اطلاع کوئی بھی ایسی بات ہمارے سامنے آئے جس میں یہ بات معلوم ہو کہ ہم فلا مدت کے اندر انشاءاللہ اس صورتحال سے آزاد ہو جائیں گے تو سماج بڑی تیزی سے اسے لپکتا ہے قبول کرتا ہے لوگوں کے اندر اسے پھیلانا شروع کرتا ہے یہ انسان کی طبیعت تو انسان کی نفسیات کے دو ظاہریں ہیں دو کئی صورتیں ہیں جو عام طور پر دیکھنے میں آتی ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت ایک مسئلہ بڑی تیزی سے گردش کر رہا ہے اور لوگ اس کو خوب پھیلا رہے ہیں اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں کے مہینے میں تقریباً دوسرے ہفتے یا تیسرے ہفتے میں یہ بیماری ختم ہو جائے گی ایسی پیشنگوئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر پائی جاتی ہے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس سلسلے میں پہلے پہل تو بات عربی ایک مضمون سے شروع ہوئی تھی ایک عربی مضمون نگار نے اسی قسم کی بات لکھی تھی لیکن ہندوستان کے اندر یہ تحریر ایک مفتی صاحب کے اردو مضمون کی وجہ سے زیادہ جو ہے عام ہوئی یا پیغام زیادہ پھیلا یا یہ بات لوگوں کے اندر مشہور ہوئی جو لوگ اس مسئلے کو پڑھ چکے ہیں جو لوگ اس مسئلے اس مضمون سے واقف ہیں ان کے سامنے اس مسئلے کی وضاحت ہے میں اس کی تفصیل میں آپ جانا نہیں چاہتا میں صرف اس نکتے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کیا واقعی ایسی بات ہے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی کوئی پیشن گوئی ہے کہ جس کے مطابق مئی کے مہینے میں یا بارہ مئی بزبط انہوں نے تاریخ لکھی ہے دنیا سے ختم ہو جائے گی کیا حدیث رسول میں اس قسم کی کوئی بات ہے دیکھیں میں بات آپ کو صاف کر دوں یہ بیماری ختم ہو ہم سب چاہتے ہیں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے ساری انسانیت کو جل سے جل نجات دے دے ہم رمضان کے مہینے میں عبادتوں کی طرف لوٹ کر آئے اس سے بڑی سعادت ہماری کیا ہو سکتی ہے ہم سب کی یہ عارض و یہ تمنا یہ خواہش ہے اور ہو بھی سکتا ہے اللہ کرے ہو بھی سکتا ہے کہ انہی تاریخوں میں یا اس سے آگے پیچھے ختم بھی ہو جائے یہ الگ مسئلہ لیکن کیا حدیث رسول میں ایسی کوئی پیشنگوئی ہے کہ نہیں ہے یہ اصل مسئلہ ہے جس کو ہم اور آپ کو دیکھنا ہے یہ نہیں کہ ہماری خواہش کیا ہے یہ نہیں کہ کل کے دن جا کے پتا چلتا ہے کہ واقعی ایسا ہوتا ہے ایسا ہو بھی جائے تو اس کی وجہ سے مسئلہ نہیں بدلنا چاہیے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مضمون نگار نے اس سلسلے میں دو قسم کی احادیث سے استدلال کیا ہے کچھ حدیثیں ہیں جو خاص ہیں جو آئی ہیں کھجور کی پیداوار سے متعلق یعنی ایسی حدیثیں مسند احمد اور صحیح مسلم صحیح بخاری وغیرہ کے اندر جو کھجور کی پیداوار سے متعلق احادیث آئی ہیں اس کے تناظر میں استدلال کیا ہے اور کچھ حدیثیں عام حدیث ہیں جس میں کھجور کا ذکر نہیں ہے عام آفت کا تذکرہ آیا ہے ان دونوں قسم کی حدیثوں میں جو لفظ آیا ہے وہ ہے لفظ عاہتن العاہتو اس العاہتو کا مفہوم کیا ہے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے احادیث کی روشنی میں جو باتیں وہ بتا دیتا ہوں مختصرا آپ یہ دیکھ لیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں حدیثیں کئی آئی ہیں کئی حدیثیں آئی ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ واضح فرمایا ہے کہ جب پھل نکلتے ہیں جس کو ہم ہماری موٹی زبان میں پندہ کہتے ہیں یا پھر بہت ساری جگہ پہ پھول لگتا ہے پندے سے پہلے پھول لگتا ہے تو ہمارے پاس بھی جیسے عام کے اوپاری ہیں وہ لوگ پھول پر خرید لیتے ہیں یا اس سے پہلے ہی خرید لیتے ہیں باغ وغیرہ تو عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ وہ پھل ابھی لگا ہوتا ابھی وہ پھل پختا نہیں ہوتا ابھی وہ پھل کونہ ہی ہوتا کہ ابھی اس کے گرنے کے یا خراب ہونے کے امکانات پورے باقی رہتے لوگ خرید لیا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بعد میں چل کر جب وہ کھیتی جب وہ کھجور کی پیداوار متاثر ہوتی تو جھگڑے کی نوبت آتی نقصان اٹھاتے تو نبی علیہ السلام نے ایک زابطہ دیا صحابہ کو کہ دیکھو تم کھجور کی پیداوار آپ کے باغ کی جو کھیتی ہے کھیتی کرنے کے بعد جو کھجور نکلتا ہے درخت پر لگے کھجور کو اس وقت نہ بیچو جب تک وہ پختا نہ ہو جائے یہ حدیث کے ایک لفظ میں آئے حتی تز ہوا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ کے حوالے سے کہا دوسری روایت میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرا لفظ استعمال کے یعنی پھل کے حتی یبدو صلاح ہوا وہ قابل بیچے جانے کے قابل ہو جائے حدیثوں کا سیدھا سا مفہوم یہ تھا حدیثوں کا سیدھا سا مفہوم یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا قبل اس کے کہ وہ پھل پیچے جانے کے قابل ہو جائیں فصل تیار ہو اس کے بعد میں بیچو نہ یہ کہ ابھی پندہ لگا ہو پھول لگا ہو بلکہ پھول نہ لگا اس سے پہلے بیچو اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا بہت سیدھا سا مفہوم تھا کہ یعمن العاہ یہ جو آفت سے محفوظ ہو جائے اس کی تفسیر حدیث کے دوسرے الفاظ خود کر رہے ہیں کہ وہ پھل پختا ہو جائے وہ پھل جو ہے پختا ہو جائے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقصود تھا مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے جب بیان کیا تو سننے والے لوگوں نے پوچھا ابا عبدالرحمن اے ابو عبدالرحمن یہ جو آہا جو ہے مسیبت چلی جائے اللہ کے نبی نے کہا آفت سے محفوظ ہو جائے اس کا مطلب کیا ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا تلوع السوریہ سوریہ ستارے کا تلوع ہونا تفصیل میں گئے بغیر مختصر آپ کے سامنے بتا دوں کہ شاریہین نے لکھا ہے کہ سوریہ ستارے کا تلوع ہونا یہ جو ہے اہل علم کے نزدیک موسم کے اعتبار سے عرب کے موسم کے اعتبار سے یہ وقت کی تعیین تھی کہ کب جیسے ہمارے ہاں ایک موسم ہوتا ہے آپ کو پتا ہے مختلف قسم کے پھل ہمارے پاس لگتے ہیں ایک مہینے میں لگتے ہیں تو تین مہینے کے بعد جا کر وہ پیداوار بیچے جانے کے قابل ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی لوگوں نے پوچھا کہ یہ کب ہوتا ہے وہ بیچے جانے کے قابل کب ہو جاتی ہے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب یہ سرئیہ ستارہ تلو ہوتا ہے تب میں آپ کو ایک مسئلہ بتا دوں ستاروں کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ کا ذابطہ یہ ہے کہ ستاروں کی تاثیر دنیا پر افراد پر ماننا دنیا کے واقعات پر ماننا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کفر قرار دیا ہے لیکن ستاروں ستارے جو مقصوص موسم میں تلو ہوتے ہیں ان کے تلو ہونے پر مقصوص موسم کے تلو ہونے کا اندازہ لگانا کہ بھئی فلان ستارہ تلو ہوا ہے تو اب یہ موسم شروع ہو رہا ہے فلان ستارہ اب غائب ہو گیا نظر نہیں آتا ہے تو یہ موسم ختم ہو رہا ہے یا پھر رات کے وقت میں فلان ستارہ تلو ہو تو اب جو ہے تلو فجر کا وقت قریب ہے وغیرہ یہ جو چیزیں اسلامی شریعت کی نظر میں جائز ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے بھی وہی معاملہ کیا یہ بتایا کہ جب یہ تلو ہوگا سوریہ تو اس موقع پر گویا وہ موسم شروع ہو جاتا ہے جس موسم میں پھل پختہ ہو جاتے ہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے بتایا مضمون نگار نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے دو چیزوں پر داروں مدار رکھا یہ تو یہ کہ یہ حدیث وہاں جو مکہ کی پیداوار وہاں جو عرب کی پیداوار تھی خجور اس کو لاحق ہونے والی جو بیماریاں یا بیماریوں سے بڑھ کر بھی پھل پختہ نہ ہو کر کچھے پھل کو بیش دینے کا جو موسم تھا اس موسم کی اختتام کی جو بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے کہی تھی اس کو عام کر دیا ہر آفت کے لئے یہ کہہ دیا کہ دنیا میں کوئی بھی آفت آئے تو اس کی ختم ہونے کا یہی وقت ہے جب سرسوریہ ستارہ تلو ہوتا ہے اور وہ میں کے مہینے میں ہوتا ہے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ وہ میں کے مہینے میں تلو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں فلکیات کے ماہرین نے یہ بات کہی ہے اپنی جگہ پہ لیکن مسئلہ یہ کہ اس کے تلو ہونے کا تعلق لوگوں کے بیماریوں کے خاتمے سے ہے یہ مسئلہ اصل میں سمجھنے کا ہے مضمون نگار نے اس سلسلے میں دو باتیں دو باتوں کا کہ سہارے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے ایک تو یہ کہ امام قرطبی سمعانی یا صاحب فیض القدیر وغیرہ ان جیسے علماء کا نام لے کر یہ بتایا ہے کہ ان شاریہین نے یہ کہا ہے کہ یہ آفت سے محفوظ ہونے کی جو بات ہے یہ خجوروں پر آنے والی صرف آفت مراد نہیں ہے بلکہ پوری دنیا میں کہیں بھی آفت آئے تو وہ بھی اس میں داخل ہے یہ بات شاریہین نے مانا ہے جبکہ انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ جمہور اہل علم اس کو نہیں مانتے جمہور اہل علم کا موقف یہ ہے کہ یہ خجوروں کے ساتھ متعلق یہ خاص آفت ہے اور آفت سے مراد بھی بیماری سے بڑھ کر اس کے کچھے پن کا ختم ہو کر پھل کا پخت پختہ ہونا مراد ہے بعض اہل علم نے کہا ہے تو انہوں نے نام لے کر یہ بات بتائیے کہ فلاں فلاں اس کے قائل ہیں کہ یہ ہر مسئیبت کے لئے عام ہے ایک تو ان اہل علم پر داروں مدار رکھا ہے اور دوسری طرف مضمون نگار نے دو حدیثوں پر اپنی اس رائے کا داروں مدار رکھا ہے یہ دو حدیثیں ان میں سے ایک مسند احمد کی ہے اور دوسری موجمہ کبیر اور موجمہ اوسط کی روایت ہے جس میں عام الفاظ آئے کہ دب ستارہ طلوع ہوگا تو لوگوں کے اندر اگر کوئی مسئیبت قائم ہوگی کوئی آفت ہوگی وہ یا تو اٹھا لی جائے گی یا وہ ہلکی ہو جائے گی مسند احمد کی یہ روایت کے الفاظ ہیں میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ مسند احمد کے محقق شیخ شوائب ارنوط رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا لیکن شیخ علبانی رحمت اللہ علی نے ضعیف الجامع السغیر کے اندر اس حدیث کی اور اس معنی کی دوسری روایت کی بھی تحقیق کرتے ہوئے بڑی باریکی کے ساتھ یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو حسن نہیں قرار دیا جا سکتا اس لیے کہ جس حدیث کو جس حدیث کو شوائب ارنوط نے حسن کہا ہے وہ ضعیف ہے اور اس کی مطابعت میں جو دوسری حدیث ذکر کی ہے اس کے الفاظ میں فرق ہے الفاظ میں فرق ہوتے ہوئے ایک دوسرے کی تائید سے یہ حسن نہیں ہو سکتی گویا معلوم یہ ہوا کہ مضمون نگار کے اپنے مضمون کے مطابق ان کی اپنی گفتگو کا دار و مدار یا تو ضعیف حدیث پر ہے جسے انہوں نے شوائب ارنوط کے حکم پر اعتماد کرتے ہوئے حسن سمجھا ہے جبکہ حدیث وہ ضعیف ہے یا پھر بعض اہل علم کی تفسیر یا ان کی اپنی رائے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ صرف کھجور کے ساتھ نہیں سب کے ساتھ عام ہے جمہور اہل علم کی یہ رائے نہیں جمہور اہل علم اسے کھجور کے ساتھ خاص مانتے تو اب ان دونوں صورتوں میں آپ دیکھئے نہ حدیث ان کی بنیاد ہے اور نہ ہی معتبر اہل علم کے اقوال ان کی بنیاد ہیں بلکہ بعض اہل علم کی رائے ہیں اور یہاں میں یہ بات کہنا چاہوں گا اس بات کا قوی امکان ہے بلکہ پورا امکان ہے کہ وہ بعض اہل علم جو اس حدیث میں آفت سے مراد کسی بھی آفت کو مراد لیتے ہوں بعید نہیں کہ ان کا دار و مدار بھی انہی ضعیف احادیث پر ہو کہ ان حدیثوں کو دیکھ کر انہوں نے سمجھا کہ نہیں یہ عام آفت مراد ہے اور اگر بات ایسی ہی ہے تو اس کا مطلب بہت صاف ہے کہ ان اہل علم کے پاس بھی کوئی صحیح بنیاد نہیں مضمون نگار کے پاس بھی کوئی صحیح بنیاد نہیں کہ اس آفت سے عام آفت کو مراد لیا جائے اس آفت سے عام آفت مراد لی جائے ان کے پاس بھی بنیاد نہیں ہے خلاصہ یہ نکلا کہ اس مضمون کا کیا مطلب جو لیا گیا ہے کہ مئی کے مہینے میں یہ آفت ختم ہو جائے گی اس سے یہ مراد نہیں ہے ایک دلچسپ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور یہ بات اس مسئلے کو سمجھانے میں بڑی مفید ثابت ہو سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اسی پس منظر میں ایک صاحب کا سوال یوں بھی آیا کہ کیا ہم ان دنوں پھل خرید کر کھا سکتے ہیں یعنی ان دنوں پیدا ہونے والے پھل خرید کر کھا سکتے ہیں سوریہ جو ستارہ ہے وہ تقریباً نومبر کے مہینے میں ڈوبتا ہے جیسے مضمون نگار نے لکھا ہے کہ سوریہ نومبر میں ڈوبتا ہے اور مئے کے مہینے میں تلو ہوتا ہے تو حدیث کے الفاظ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھائی دیکھو تم یہ جو ہے اپنی پیداوار نہ بیچو اپنے پھل نہ بیچو جب تک کہ یہ مسئیبت ختم نہ ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا سوال کرنے والے سائل یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نومبر سے لے کر مئے کے مہینے کے درمیان جو پھل پیدا ہوتے ہیں ان کا کھانا جائز نہیں ہوگا یا کم از کم جو ہے صحت کے لئے نقصان دے ہوگا کیوں اس لیے کہ اگر حدیث عام ہے اگر حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ یہ عام ہے وہ عرب کے موسم کے ساتھ خاص نہیں ہے اور آفت سے مراد بیماریوں اور وبا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوریہ ستارہ جب تک آسمان سے غائب ہے تب تک پیدا ہونے والے پھلوں کے اندر آفت ہونے کا امکان ہے بیماری ہونے کا امکان ہے اس لیے ہمیں پھل نہیں کھانا چاہیے دیکھیں ایسا ہوتا ہے جب مسئلے کو نزاکت کے ساتھ باریکی کے ساتھ نہ سمجھا جائے لوگ یہ سمجھانے نکلے تھے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے گی لیکن لوگوں نے بیماری کو جس بیماری کے مفہوم میں لیا اس مفہوم نے یہ نیا سوال پیدا کیا کہ اس کا مطلب نومبر سے مئی تک پیدا ہونے والے پھل آفت کی زد میں ہوتے ہیں بیماری کی زد میں ہوتے ہیں آفت کی زد میں ہوتے ہیں یہ مفہوم لیا گیا ظاہر بات ہے جب آپ اسے نبی علیہ السلام کی حدیث کے بعض الفاظ کو دیگر بعض الفاظ کی روشنی میں تفسیر کر کے سمجھ دے اور کہتے یہاں آہتن آفت سے مراد خجوروں کو لگنے والی بیماری یا حدیث کے دوسرے الفاظ کی روشنی میں خجوروں کا کچھا ہونا پندہ ہونا یا کونہ ہونا جس کی وجہ سے وہ ابھی بیماری سے متاثر ہونے جو ہے گر جانے ختم ہو جانے کے خطرے سے دو چار رہتے ہیں یہ مراد ہے اگر آپ نے اتنا ہی کہا ہوتا تو پھر کوئی نیا سوال پیدا نہیں ہوتا اور یہی جمہور اہل علم کا موقف ہے اور اس کی تائید حدیث سے ہوتی ہے حدیث کی دوسرے الفاظ اس کی بنیاد ہے اس سے ہٹ کر بعض اہل علم یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کر آفت کو عام آفت مراد لیتے ہیں تو خجور ہی نہیں نومبر سے لے کر میں تک پیدا ہونے والے سارے پھل ان کا بیشنا جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ سریعہ تلو ہونے سے پہلے تم اپنی کھیتی نہ بیچو یہ حدیث کا مفہوم ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نومبر سے لے کر سیدھے میں کے آخیر تک نہ کوئی اپنی کھیتی بیچے اور اگر کوئی بیشتا ہے کوئی پیداوار بیشتا ہے کوئی پھل بیشتا بھی ہے تو اس کا خرید کر کھانا خطرے سے خالی نہیں ہوگا جیسے اس سائل نے ہم سے سوال کیا تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات لوگوں کے اندر عام کی گئی ہے واللہ تعالیٰ اعلم صحیح تحقیق کی روشنی میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے لہٰذا ہم اور آپ اس سلسلے میں اس بات کو یاد رکھیں کہ اس وقت جو وبا عام ہے اس وبا کو اٹھانا دور کرنا ختم کرنا یا اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ جب چاہیں ختم کریں گے ہاں یہ بات ضرور اہل علم نے عام طور پر ذکر کی ہے کہ عام طور پر وبا جو ہوتی ہے وہ موسم سرما میں عام ہوتی ہے گرمی کے آتے آتے وبائیں رخصت ہو جاتی ہیں یہ کئی اہل علم نے لکھی ہے لیکن کوئی تاریخ کوئی متعین نہیں یہ جائزہ ہے کہ وبا جو پھیلتی ہے عام طور پر وبائی امراض جو ہوتے ہیں وہ سرما کے موسم میں پھیلتے ہیں اور موسم میں گرمہ کے آتے آتے رخصت ہو جاتی ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہی کچھ ہو ویسے ہم موسم گرمہ میں آ بھی چکے ہیں اپریل کا مہینہ بھی آ چکا ہے دیکھیں وبا ابھی بھی عام ہیں اور آپ دیکھیں مئے کے مہینے تک جاری اور پتہ نہیں اگر مانے ڈاکٹروں کی مانے یا کرونا کے سلسلے میں جو دعوے دار ہیں جو تحقیق کرنے والے ان کی مانے تو وہ لوگ تو بتا رہے ہیں کہ اس کے اثرات ہو سکتا ہے جونت کے اختتام تک جائیں تو ہم اس سلسلے میں یہ احتیاط کریں کہ ایسا کوئی دعوی نہ کریں میں یہ بات بھی آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا کہ ایسے موقعوں پر ایسی جلد بازی نہیں کرنی شاہیے کہ جس کی وجہ سے اس وقت وہ پیشنگوئی لگ رہی ہے وہ خوشخبری لگ رہی ہے کل اللہ کرے کہ ہو جائے تو الحمدللہ لیکن اگر نہیں ہوا تو لوگ آپ کی تفسیر کی وجہ سے اسلام کو متہم کریں گے کہ دیکھو تمہارے نبی کی بات جھوٹی ہو گئی تمہارے دین کی کہی ہوئی بات غلط واقع ہو گئی ایسا اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم دین کی بدنامی کا سبب بھی بن جاتے ہیں کبھی بھی کسی مسئلے پہ گفتگو کی جائے تو دونوں پہلو دیکھے جائیں یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مسئلے کی صحیح سمجھ ہم سب کو نصیب فرمائے اور اس بیماری کا خاتمہ محض اپنے فضل و کرم سے جل سے جل فرمائے اور مئی کا مہینہ ہی نہیں اس سے پہلے یہ اللہ تعالی ہم سب کو اس آفت سے آزاد کرے ہم سب جو ہے اتمنان کے ساتھ اپنے معمولات زندگی کی طرف لاؤٹ کرائیں اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو درگزر فرمائے اور ہمارے جو بھی مصیبتیں ہیں ان کو ہمارے اپنے گناہوں کا کفارہ بنا دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ